یوں خاموش نہ رہنے دیں گے آپ کے سوالوں کو یوں گمراہ نہ ہونے دیں گے آپ کے جذباتوں کو کیونکہ ہم ہیں پہرے دار آپ کے خوابوں کے جہاں ہمارے ترکش کے جو آج کے مہمان ہیں وہ کسی پہچان کے محتاج نہیں ہیں ابھی نیتا سے نیتا بنے ہمارے آج کے خاص مہمان ہے وینود کھرنا جی وینود جی ہمارے شو میں بہت بہت سواگت ہے آپ کا تگریہ جی وینود جی سب سے پہلے تو جاننا چاہیں گے ابھی نیتا سے نیتا تک کا سفر یہ کس طرح کر رہا اسی ابھی نیتا سے نیتا کا سفر بہت اچھا رہا میں نے فلم انڈسٹری میں بھی پوری محنت لگن سے کام کیا تھا اور اچھا ایک مجھے پوزیشن ملی تھی فلم انڈسٹری میں اور جب میرا من چاہا گروہ کے پاس جانا تو گروہ کے پاس گیا اس کے بعد میرے اندر بیٹھے پرماتما نے کہا کہ اب سماج سیوہ کرنی ہے تو ہم نے پولٹکس کے ذریعے سماج کی سیوہ کرنے کا نشجہ کیا تو اب تک جو سفر رہا ہے راجنیتی میں وہ بہت ہی بڑی آرہا ہے وینود جی جب آپ کا فلم انڈسٹری میں کریئر پیک پر تھا اس دور میں جب آپ امیتہ آپ کو نمبر ون کی ٹکر دینے کی دور میں شامل تھے اس ٹائم اچانک اوشو کے شرن میں جانا وہ فیصلہ کس طرح سے لیا تھا اسی اس وقت کیا ہوتا ہے جب گروہ کا بلاوہ آتا ہے جب آپ پوری طرح سے تیار ہیں تو آپ گروہ کو چل نہیں سکتے آپ ڈھون نہیں سکتے گروہ کو گروہ کو لگتا ہے کہ یہ جو لڑکا ہے یہ تیار ہے اب ادھیاتم میں کی اس کی جرنی شروع کرنے کے لیے تو وہ تمہیں بلاوہ بھیجتے ہیں اور وہ بلاوہ کوئی ایسے نہیں کوئی کوئی لے کے آتا ہے بلاوہ وہ آپ کے اندر ایک ایسی تڑپ آ جاتی ہے جو آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں اور آپ کو وہاں پہنچنا ہی پڑتا ہے تو مجھے لگا کہ اس وقت میں تیاری میری ہو چکی تھی کیونکہ میں بہت سالوں سے دھیان کرتا ہوں اور مجھے ہمیشہ ایسے لگتا تھا کہ سب کچھ میرے پاس ہے لیکن میرے پاس من کی شانتی نہیں ہے میں اندر دل میرا خوش نہیں ہے اور ہمارے دیش ایک ایسا دیش ہے ایسی پرمپرہ ہے جہاں رشی مونی اتنے بڑے بڑے رشی مونی گروز ہوئے ہیں اور انہیں نے بات کی ہے پرمانند کی موکش کی نروان کی تو میرے اندر سے بھی یہ سوال اٹھتا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے گروہ جن کہہ گئے ہیں کچھ تو ہوگا جہاں آدمی ایک دم سمادھی لگا کے بیٹھے ہوئے اور پورے دھیان میں ڈوبے ہوئے اور پرمانند کی بات کرتے ہیں تو میرے اندر سے بھی ایسی خواہش تھی کہ مجھے بھی وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ چیز میرے اندر بھی اپلپد ہونی چاہیے تو اس لیے میں نے یہ جرنی شروع کی بنو جی اس الیکشن میں دیکھنے میں آیا ہے کہ کافی ابھی نیتاؤں کا راجنیتی کی طرف جھکا ہوا ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا صرف ایک سٹار سٹیٹس ہے اس کے ساتھ ساتھ راجنیتی مہینے کا بھی نہیں راجنیتی میں لوگ بہت سے لوگ نہیں اترے ہیں لیکن جو اترے ہیں وہ سماج سیوہ کی وجہ سے اترے ہیں راجنیتی میں میرا خیال شاہد ہی فلم سٹارز کا انٹرسٹ ہے کہ وہ راجنیتی کریں وہ آ رہے ہیں سماج سیوہ کرنے کے لیے کیونکہ وہ جانے پیچانے لوگ ہیں ان کا ایک اتحاس ہے ہسٹری ہے کلین ریکارڈ ہے تو جب سب کچھ انہوں نے ایکسپیرینس کر چکے ہیں پیسہ بھی ایکسپیرینس کر چکے ہیں شہورت بھی ایکسپیرینس کر چکے ہیں ہر قسم کی چیز ساری دنیا دیکھ چکے ہیں گھوم چکے ہیں تو ان کے اندر اگر یہ بھاو آتا ہے کہ ہم نے سماج سیوہ کرنی ہے تو ان کے لیے راجنیتی میں کودنا آسان ہو جاتا ہے تو اس لیے جو لوگ آئے ہیں آج میں سمجھتا ہوں وہ سبھی یہی بھاو لے کے آئے ہیں کہ ہم نے سماج سیوہ کرنی ہے ان کو کہیں راجنیتی کوئی پدھ پہ نہیں پہنچنا ہے کسی کو کوئی پرائیم منسٹر نہیں بننا ہے کسی کو تو وہ صرف آئے ہیں وہ اپنی جو بھی پارٹی کے اندر آتے ہیں وہ آتے ہیں اس بھاو سے کہ ہم نے لوگوں کی سیوہ کرنی ہے تو ابھینیتہ آئے ہیں بہت اچھی بات ہے اسی طرح وہ دیوکپتی بھی آتے ہیں اسی طرح بہت سے جو لوگوں نے اتنے ساروں سے سماج سیوہ کی ہے جو لوگ پارٹی ستھر پر کام کرتے رہے ہیں پارٹی کے لیے ان کو بھی جگہ دی جاتی ہے سنسد میں راج سبہ میں لوگ سبہ میں ہاں جی دونوں جگہ ان کی بھی ایک ایسی جگہ بنائی جاتی ہے جہاں وہ بھی کام کو آگے بڑھا سکیں روزی آپ خود ایک سٹار رہے ہیں تو آپ کو اپنے الیکشن میں سلمان خان سٹار کو بلا کے کمپیننگ کروانے کیا جرد میں نہیں نہیں میرے میرے یہاں تو بہت لوگ آئے ہیں وہ اس لیے بھی آتے ہیں کیونکہ ان کو میرے کام کے بارے میں پتا چلتا ہے کیونکہ میں فلم انڈسٹری کے آدمی ہوں اور فلم انڈسٹری سے آیا ہوا ایک آدمی اگر واقعی اپنے کو بخوبی نبھائے اور کام کرے تو فلم انڈسٹری کو گرب ہوتا تو یہ سٹار جو آتے ہیں ابھی سلمان خان بھی آیا تھا تو میں نے اس کو نہیں بلائے وہ خود میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے چھیتر میں جانا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا کام کیا ہے میں نے سنا آپ نے بہت کام کیا ہے تو ان کے آنے کا ایک اور افسر بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو ایک دھنے بات دینے کا کہ آپ نے تین بار مجھے یہاں ایم پی بنا چنا ہے نہیں تو ہمارے اس حلقے کے لوگوں کو کہاں سلمان خان ان کو دیکھنے کا ہے یا ملنے کا روبرو ہونے کا ایک موقع ملتا تو سلمان خان ضرور آیا میرے لئے اس نے وول بھی مانگی کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں یہاں سیوہ کرنے آیا ہوں سلمان نے سب پارٹی وہ نہیں کر رہا ہے کیمپینی وہ کینڈیڈیٹس کیلئے کیمپینی کر رہا ہے تو وہ یہاں آیا اس نے دھنے بات کیا لوگوں کا کہ آپ نے تین بار مینور جی کو موقع دیا ہے مجھے بیکے سر کہتا ہو بیکے سر کو موقع دیا ہے انہوں نے بہت سیوہ کیا آپ کی اور چوتھی بار بھی ان کو موقع دیجئے لیکن ایک جو ماحول اس کے آنے سے بنا اتنے سارے نوجوان ہیں اتنے اتنا بڑا سٹار ہے وہ اتنے فینز ہیں اس کے سارے لاکھوں کی گندرتی میں بھار نکلے بہت سارے لوگوں نے اس سے ہاتھ ملایا بہت لوگوں سے انہوں نے باتشیت کی تو یہ تو ہوتا ہے کہ میں ان کے ذریعے اپنے لوگوں کا دھنے بات کر رہا ہوں کہ مجھے آپ نے سیوہ کرنے کا افسر دیا گنو جی آپ کی گرداشپور لوگ سبھا سیٹ سے آپ اپنی سیدھی ٹکر کی اس پارٹی سے مانتے ہیں نہیں ہماری ٹکر تو دو ہی پارٹی ہے نہیں ہی ہاں کانگریس یا بھارتی جنتہ پارٹی تو کانگریس سے ہی ہمیشہاں ٹکر ہوتی آئی ہے تین بار میں کانگریس کینڈریٹ کو ہرا چکا ہوں اور اب چوتھی بار نئے آئے ہیں اب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اب تیک چوٹے سب دیکھ اپ بریک کے بعد وینود جی سے کچھ اور خاص باتیں کریں گے ان کی بھارتی جنتہ پارٹی کی یا اس سے کچھ الگ ہٹ کر کچھ نئی نیتیوں پر کچھ ویچاروں پر دیکھیں گے پارٹی کی